آپ اور پلوان جی جی آج ہو پھر ڈانڈل آنے ہیں تو انہیں کچھ دی کر لینے ہیں فر بلکل میں تا زرد پنگ پائی تسیز چٹی پنگ پائی ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ موقع دیا اور یہ بات سننے والی ہے میرے بزرگوں بھائیوں اور گجرہ والے کے عظیم بزرگوں نوجوانوں قوم کی بیٹی اور بہنوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اور سادہ الفاظ میں بتاؤں گا کہ کرپشن کا انڈیکس دو ہزار تیرہ میں یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بلک میں کرپشن اگر ہے تو اس کا کتنا گہرہ اثر ہے اس وقت وہ ایک سو اکتالیس ایک سو اکتالیس پوائنٹ پر تھی یہ دنیا کا ایک ایک بہت ایک اسٹیبلسٹ ادارہ ہے جس کا نام ہے ٹی آئی جس نے ابھی ٹی آئی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل جس نے پی ٹی آئی کا چہرہ اس کو بلکل پوری دنیا کے سامنے اس کو بتا دیا کہ نواز شریف کے دور میں جب اس نے اقتدار سنبھالا تو کرپشن کا جو اندیکس تھا وہ ایک سو اکتالیس پہ تھا نواز شریف کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پندرہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے لگے لگے کے نہیں لگے پورے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے منصوبے سڑکیں پل اور ڈیمز ہر جگہ بنے لیکن نواز شریف نے ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کے ساتھ ساتھ کرپشن کو پر ایک کاری ضرب نواز شریف لگاتا رہا آپ گواہ ہیں کہ گجرانوالے والوں یہاں کے بچوں اور بچوں کو ہزاروں لیپ ٹاپس نواز شریف نے دیئے کرپشن کم کی گجرانوالہ کے ہزاروں بچوں اور بچوں کو پیو سے تعلیمی وظائف ملے کرپشن نواز شریف نے پھر کم کی اور پورے پنجاب میں پکیاں سڑکاں ترسوکے پہنڈے یہ سڑکے منائیں عرب اور پیسے نواز شریف نے کرپشن کی اوپر پھر کاری ضرب لگائی پھر نواز شریف نے اس گجرانوالہ میں گجرانوالہ میڈیکل کالج بنایا گجرانات میں یونیورسٹی بنائی یہ آپ کا عزیز موڑ کے اوپر جو فلائیور بنا ہے پتہ ہے کہ تھی پتہ نواز شریف نے بنایا یہ جو انٹرچینج ہے عرب اور روپے کے ساتھ یہ نواز شریف نے بنایا اور پھر یہ جو فلائیور شہر میں ہے یہ نواز شریف نے بنایا شیخ اوپرہ گجرانوالہ کی سرک اور موڑے کے ساتھ نواز شریف نے بنائی کرپشن بھی بہت پھر نیچے آئی ترقی کی ایک عظیم داستان نواز شریف نے چھوڑی اور کرپشن بھی نیچے آئی کتنی نیچے آئی جب دو ہزار تیرہ میں نواز شریف نے اقتدار سمحالا تو ایک سو اکتالیس میں تھا جب نواز شریف کا تختہ الٹا گیا اس کی حکومت کا ایک سو اٹھارہ دو ہزار اٹھارہ میں تو کرپشن کم ہو کے ایک سو اکتالیس نمبر سے ایک سو سترہ پہ آگئی اندازہ کرے کہ تیئیس پوائنٹس کرپشن کم ہوئی اور اس کے بعد ایک حکومت آئی جس نے کہا کہ سب یہ چور ہے یہ سب چور لٹے رہے ہیں اور وہی ایک فرشتہ ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے دور میں اس کے دور میں چار سالوں میں یہ تو نواز شریف کے ترکیاتی منصوبے ہیں جس کی میں فرست پڑھتا جاؤں تو رات پڑ جائے گی میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ان چار سالوں میں اس نے کہ ایک گارے دی اٹھوی رکھی کہ رکھی مجھے بتاؤ مگر ایک اینٹ نہیں رکھی مگر کرپشن اس کے دور میں چار سال میں وہ دوبارہ جو نواز شریف ایک سو سترہ پہ لے کے آئے تھا وہ دوبارہ ایک سو چالیس پہ چلی گئی یہ ہے وہ موازنہ یہ کہتے ہیں کہ آئے جناب مناظرہ کریں میں کہتا ہوں موازنہ کرو ہنے ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ نواز شریف میں مارے گیا کوئی ہور میں مارے